ہساس ترین ادارے کے جالی لیٹر بنا کر گاڑیاں ریجسٹرڈ کروانے والے مافیا سے اہم اداروں نے انکوائری شروع کر دی ذرائع کے مطابق اس دھندے میں ملوث گروہ کے سرگنا خورم گجر کے خلاف بھی انکوائری کی جا رہی ہے نائنٹی ٹو نیوز میں شائع خبر کے مطابق خورم گجر کس طرح اپنے ڈیرے پر حکومتی اور دیگر وزراء کو بلواتا تھا اس سے متعلق اہم انکشافات سامنے آئے ہیں خورم گجر کے اس طرح چند سالوں میں عرب پتی بنا اور کیسے بیرونے ملک دورے کیے اس حوالے سے بھی معلومات لی جا رہی ہیں ذرائع نے بتایا جس طرح مافیا نے حساس ادارے کے جالی کاغذات تیار کر کے گاڑیوں کی ریجسٹریشن کرائی تھی اسی طرح دیگر اور اداروں کے اندر بھی ایسے معاملات کرتے رہے انکوائری میں انکشاف ہوا ہے کہ خورم گجر نے خاص برادری کا نام استعمال کر کے باقاعدہ ایک گینگ بنا رکھا تھا جس کے ذریعے یہ مختلف قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر قبضے بھی کرواتا تھا اداروں نے خورم کے بھائی حسن کے موبائل نمبرز کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا ہے جبکہ ایف بی آر سے بھی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ انکوائری مکمل ہونے پر اس گروہ کی گرفتاری کا امکان ہے رانہ عظیم نائنٹی ٹو نیوز لاہور